السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ناظرین اور عزیز بچوں میری ماں بہنوں جو اس قائدے سے فائدہ اٹھا رہی ہیں الحمدللہ آج آپ کے سامنے تختی نمبر پندرہ حروف قمری اور حروف شمسی کا سبق حاضر ہے اور سبق نمبر ستائیس آپ کے سامنے جو ہے اس وقت آپ پڑھنے جا رہے ہیں بس اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے الحمدللہ آپ تقریبا سبق جو ہیں وہ پار کر چکے ہیں اب تو چند باتیں ہیں اس کو آپ تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بلکہ یہ تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے بلکل مشکل کام نہیں ہے لیکن آپ کو جو ہے یہ بتا دیتا ہوں نمبر ایک ہے علف لام علف اور لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں علف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے علف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے علف کو نہ پڑھے جیسے والقمری اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے یہ چند حروف آپ یاد اگر کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت موٹی سی چیز ہے یہ آپ کو ویسی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی اور کچھ چیزیں آپ کو پہلے بتائی بھی گئی ہیں تو حروف قمری چودہ ہیں علف با جیم حا خا عین غین فا قوف کاف میم وہا یا یہ چودہ حروف ہیں اسی طریقے سے حروف شمسی بھی چودہ ہیں نمبر دو ہے علف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو علف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے الشمس بس اس کو آپ اتنا ہی یاد کریں نہیں بھی یاد کریں گے تو اس میں آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی آپ اس میں کنفیوز بالکل نہ ہو بس آپ اس کو موٹا موٹا سمجھ لیں انشاءاللہ آپ کو کیونکہ قائدہ مکمل ہونے کے بعد جب قرآن پڑھائیں گے تو اس وقت بھی آپ کو یہ آسانی سے سمجھ ماجہیں گے باتیں تو حروف کمری کا جو سبق ہے وہ یہ دو لائنوں میں ہے اور حروف شمسی کا سبق ان دو لائنوں میں ہے دیکھئے پہلے بھی میں آپ کو کچھ اسباق میں اس کا ہنٹس دے چکا تھا کہ جیسے واؤ لام زبر ول یہ علف ہے تو علف کے اوپر ہم نے کچھ لکھا نہیں ہے تو یہ پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا تو یہ بالکل نہیں پڑھا جائے گا آپ بے فکر ہو کہ بس آپ ایسے اس کو ہجے کر لیں گے تو آپ حروف شمسی اور حروف قمری اگر آپ کو ذہن نشین ہوتے تو بڑی اچھی بات ہے اگر نہیں ہوتے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے دیکھیں یہ علف نہیں پڑھا جا رہا دیکھیں یہ علف نہیں پڑھا جا رہا جیسے کہ پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ یہ تا گول والی تاہر اس کو ہا بھی مناتے ہیں ہا کیسے بنائیں گے اگر مثال کے طور پر یہاں آیت کرنی ہے کیونکہ یہ تیسوے پارے میں آپ جب صورت پڑھیں گے صورت قاریہ تو وہاں پر آپ پڑھیں گے مل قارعہ تو عین ہا زبر اہ تاکہ ہا بنا دیں گے اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا مل قارعہ لیکن آپ اس کو بس ورولی طور پر ہی سمجھ لیں لیکن مل قارعہ تو ابھی آپ یوں ہی پڑھیں سے ہا پیش ہو میم لام پیش مل ہمول میم فا پیش مف ہمول مف لام زیر لی ہمول مفل ہا وو پیش ہو ہمول مفلحو نون زبرنا ہمول مفلحونا ٹھیک ہے تو والقمری کے حرف جو ہیں کیا تھے علیف باجیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم واؤ ہا یا یہ تھا تو اگر ان سے پہلے ان حرفوں سے پہلے لام علیف لام اگر آئے تو صرف لام پڑھا جائے گا جیسے یہاں پر یہ قاف ہے یہاں قاف آ گیا تو قاف سے پہلے کیا ہے لام بھی ہے اور علیف بھی ہے علیف اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر زبرزیر پیش کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے علیف کہہ رہا ہوں اگر اس کے اوپر زبرزیر پیش ہوتا یہ تو آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا تو پھر یہ حمزہ ہوتا تو اس لئے اب کیا کریں گے حروف قمری میں بتایا گیا کہ اگر حروف قمری کے ان چودہ حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے اور اس سے پہلے لام اور علیف آئے صرف دو حرف لام اور علیف آئے تو آپ صرف لام کو پڑھیں گے علیف کو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یا ہے تو یا دیکھئے قمری حرف میں سے ہے اور اس سے پہلے لام بھی آیا ہے اور علیف بھی آیا ہے تو اب کیا کریں گے لام پڑھیں گے علیف نہیں پڑھیں گے بس یہ تو قمری کا تھا اب آپ حروف شمسی کو ایک بار دیکھ لیں پہلے اس کے حجے کر لیتے ہیں حمزہ زیر ای یہ کیا ہوگا غنہ ہوگا کیونکہ یہاں نون کے اوپر تشدید ہے کاننا سین پیش سو کاننا سو یا زبر یا قاف وو پیش قو یقو لام را پیش لر یقو لر را زبر را یقو لر را سین وو پیش سو یقو لر رسو لام پیش لو یقو لر رسول حمزہ زبر آ قاف یا زرقی اقی میم صاد پیش مص اقیم صاد زبر صا لام کھڑا زبر لا اقیم الصلاة تا زبر تا اقیم الصلاة اذا الشمس کاننا سو یقو لر رسول اقیم الصلاة اب حروف شمسی کو سمجھ لیں حروف شمسی چودہ ہیں اب دیکھیں یہاں پر جیسے مثال کے طور پر پہلا حروف ہے پہلا حروف کیا ہے اذا الشمسو تو اذا الشمسو میں شین آیا ہے تو شین حروف شمسی کا ہے اور اس سے پہلے لکھا ہے لام الیف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو لام کو نہیں پڑھیں گے تو وہاں اوپر تھا قمری میں کہ لام پڑھیں گے یہاں ہے لام نہیں پڑھیں گے بات سمجھ مہ گئی الیف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الیف اور لام کو نہیں پڑھیں گے دونوں دونوں کو نہیں پڑھیں گے یعنی کہ الیف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور لام کو بھی نہیں پڑھیں گے بس وہاں کیا تھا قمری میں کہ قمری کا کوئی حرف آئے اور وہاں پر لام پڑھیں گے علیف نہیں پڑھیں گے یہاں پر نہ لام کو پڑھیں گے نہ علیف کو پڑھیں گے بلکہ شین سے پہلے جو بھی حرف ہو جو بھی حرف سے مراد اسی لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں آپ زیادہ پریشان نہ ہو کیونکہ یہ سیدھی سیدھی حرکت لگی ہوئی ہے تو بس حرکت کو حرکت والے حرف سے ملا دینا ہے آپ کو سیدھی سیمپل سی بات یہ ہے تو زال کے اوپر حرکت ہے اور شین کے اوپر ایک قائدہ بھی ہے تشدید والا تو اس کو اس سے ملا دیں اب وہ آپ شمسی اور قمری کو تلاش بھی نہ کریں ڈھونڈے بھی نہیں اس کو اس کی طرف دھیان بھی نہ دیں اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے کام آئے گا انشاءاللہ لیکن پریشان نہ ہونا اس میں کہ بھئی سمجھ میں نہیں آ رہی تو بہت سیمپل سی بات ہے تو حروف شمسی کہ جو یہ چودہ حرف ہیں ان سے پہلے ان سے پہلے اگر لام اور علف آ جائے تو کیا کریں گے ان کو نہیں پڑھیں گے قمری میں کیا ہے کہ قمری کے چودہ حرفوں میں سے کوئی حرف آئے اور اس سے پہلے لا علف اور لام آئے تو صرف لام پڑھیں گے علف نہیں پڑھیں گے بس بس آج کے سبق میں اتنا ہی اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے وارٹس اپ کے ذریعے مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں وارٹس اپ نمبر ویڈیو ڈلی ہوئی ہے کہ آپ کو جو ہے اس سے وہاں سے مل جائے گا گراب